اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ہیر گروت کے لیے آئل سب سے کسٹرائل لیا ہے اس کے میں نے چار چمچ کسٹرائل لیا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے چار چمچ کسٹرائل لیں گے کسٹرائل جو ہے بالوں کی گروت کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے اور چار چمچ ہی میں نے آلمینڈ آئل بادام کا تیل لیا ہے اور چار چمچ جو ہے وہ کوکونٹ آئل لیں گے کوکونٹ آئل جو ہے وہ بالوں کی گروت کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے اور میں نے چھے جو ہے کیپسول لیے ہیں یہ ویٹامین ای کے کیپسول لیے ہیں ان کا آئل نکال کے میں اس میں شامل کروں گی اور پھر اس تمام آئل کو جو چاروں آئل ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ایک بوٹل میں ڈال لیں گے اور پھر اس آئل کو ہم شاور لینے سے دو سے تین گھنٹے پہلے سر میں اچھی طرح مساج کریں اور اگر اس کا بیسٹ ریزلٹ چاہیے تو اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دیں اور اس تیل کو ویک میں دو سے تین دفعہ ضرور استعمال کریں کیونکہ اگر آپ کے بالوں میں زیادہ ہیر فال ہے اور بالوں کی گروت کا مسئلہ ہے تو دو سے تین دفعہ اس کو ویک میں ضرور یوز کریں اس آئل سے امید ہے کہ آپ کے بالوں کے ہیر کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اب ان چاروں آئل میں نے چاروں آئل لے لیا ہے ان چاروں آئل کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو میں ائر ٹائٹ بوٹرل میں ڈال لوں گی اور اس تیل کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بوٹرل میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے شیک کر لے تاکہ یہ چاروں آئل جو ہے وہ آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں کیونکہ جو کیسٹر آئل ہوتا ہے وہ زیادہ تھک ہوتا ہے اور وہ مشکل سے مکس ہوتا ہے تو اس لئے اس کو اچھی طرح سے شیک کریں تاکہ یہ چاروں آئل آپس میں یک جان ہو جائیں اور اس آئل کو اپنے سار میں استعمال کریں اور امید ہے کہ اس سے آپ کے بالوں کے تمام مسائل حال ہوں گے موسیقی